عوض اللہ بن اشیدان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیج نمبر 533 چپٹر ہمارا 17 اور اس میں ہم پڑھیں گے اقتصادی ترقی پاکستان کی اقتصادی ترقی تو سب سے پہلے ہمیں بتاؤنا چاہیے کہ اقتصادی ترقی کے اقتصادی ترقی سے مراد ہے ایکنومک دیولپمنٹ جیسے آپ سنتے ہیں نا کہ فلا ملکی اکانومی اوپر جا رہی ہے یا ایکانومی نیچے آ رہی ہے ٹھیک ہے تو یعنی وہ دیولپمنٹ کسی ملکی وہ دیولپمنٹ جس سے اس ملک کی انکم میں اضافہ ہو ٹھیک ہے تو اقتصادی ترقی جو ہے اس کو بڑھانے کے لیے کون کون سے جو جو ذرائع استعمال ہوتے ہیں وہ ہمارے ملک میں کیونکہ ہمارا ملک ذرائع ملک ہے ایک ایگری کلچرل کنٹری ہے تو اس وجہ سے سب سے پہلی جو ہماری ایکانومی کو بڑھانے کا ذریعہ ہے وہ ذرات ہے اور دوسرا ہے سنت و حرفت اور سنت و حرفت میں پھر آگے ڈیفرنٹ آ جاتی ہیں جن میں گھریلو سنتیں بھی شامل ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو ہم پڑھتے ہیں اقتصادی ترقی اقتصادی ترقی جو ہے نا ایکانومی ایکانومک ڈیولپمنٹ ہم کس طرح سے گین کر سکتے ہیں یعنی یہ جو ہمارے پاس ذرائع ہیں ذرات ہے یا سنت و حرفت ہے تو اس کو ہم کیسے پروگرس کی طرف لے کے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو پروگرس کی طرف لے کے جانے کے لیے ضروری عمل یہ ہے کہ ان شعبوں میں اصلاحات کی جائیں ٹھیک ہے تو ہم اس چپٹر میں یہ پڑھیں گے کہ کس کس دور میں پاکستان بننے سے لے کر اب تک کس کس دور میں ہر شعبے میں جو اصلاحات کی گئیں وہ کیا کہیں تو اصلاحات کا مطلب یہ میں پتا ہونا چاہیے اصلاحات کا مطلب جو ہے اصلاحات ورڈ نکلا ہے اصلاح سے ہم کہتے ہیں نا کہ تمہیں اپنی حالت کی اصلاح کرنی چاہیے اصلاح کا مطلب ہوتا ہے امپروومنٹ اور امپروومنٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو ڈراؤ بیکس ہیں اس شعبے کے اندر ان کو ختم کرنا اور ترقی کی طرف لے کے جانے کے لیے مزید نئے نئے طریقے استعمال کرنا ٹھیک ہوگی ہے یہ یہاں تک آپ کو کونسپٹ کلیر ہو گئے کہ اقتصادی ترقی کیا ہوتی ہے اور پاکستان کے اقتصادی ترقی میں کونکونسی چیزیں شامل ہیں اور تیسرا ہم نے پڑھا ہے کہ اصلاحات سے کیا مراد ہے سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں جی ذریعی شعبہ تو ذریعی شعبے کی اصلاحات ذریعی اصلاحات سے مراد ہے کہ کسی ملک میں جو ذریعی نظام ہوتا ہے اس نظام کے اندر جتنی خامیاں ہیں ان کو دور کیا جائے اور پھر اس کی ترقی کے لیے میں نے طریقے جو ہیں وہ اس کو شامل کیا جائے ٹھیک ہوگیا بھائی یہ میں نے آپ کو بتا دیا اس کے بعد ہے کہ یعنی جس کی وجہ سے ذراعت کے عمل میں مختلف نویت کے نقائش پیدا ہوتے ہیں ان نقائش کو یا ان چیزوں کو دور کر دینا اور ملکی ذراعت وقت کے ساتھ ساتھ ایسے ہو جائے کہ وہ ترقی کرتی جائے یعنی اس طرح کی اس کے اندر ڈیولپمنٹس لانا کہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ اوپر کی طرف جائے ترقی کی طرف گامزن ہو تو اسی لیے اس کی معیشت میں ذراعت کو بڑا اہم مقام حاصل ہے اس سے پاکستان میں ذراعی اصلاحات کی اہمیت اجاگر ہو جاتی ہے ان اصلاحات میں عام طور پر بزیل اقدامہ شامل ہیں کہ کیا کیا اصلاحات ہونی چاہیں یا کیا کیا اصلاحات کی گئے ٹھیک ہے نمبر وانہ جی کہ بڑے بڑے جاگیدار اور زمیندار اپنی زمین کسانوں کے حوالے کر کے ذراعی ترقی کے مسائل کی طرف بلکل توجہ نہیں دیتے اور کاشکاری کو بہتر بنانے میں درہ بھی دلچسکی کا مظاہرہ نہیں کرتے ان کو کسانوں کی فیلہ ویبود سے بھی کوئی واسطہ نہیں ہوتا لہذا ضروری ہوتا ہے کہ ذراعی اراضی کو بڑے بڑے جاگیداروں وڈیروں زمینداروں سے نجات دی لائے جائے تاکہ ذراعی اراضی چند ہاتھوں میں نہ رہے بلکہ اس کو ان کسانوں میں بڑھ دیا جائے جس پر کاشکاری کرتے ہیں میند کرتے ہیں ترقی کے طریقے استعمال کرتے ہیں نمبر دو ہے جی کہ کسانوں زمینداروں کے بہنی طلبات کو خوشگوار اور بہتر بنانا تاکہ ہر ایک کو اس کا حق ملتا رہے جب حق ملتا ہے تو پھر انسان زیادہ خوشی سے کام کرتا ہے اگلی زرعی اسلاحات کیا ہے جی کہ زرعی زمین کے چھوٹے چھوٹے اور بکری ایٹکڑوں کو یکجہ کرنا اور ان کو ملا کر بڑے بڑے کھیت بنانا تاکہ قابل کاش رکبہ کی پیدوار کو میاری بنا کر ان پر مشینوں سے کھیتی بڑی کی جا سکے اس عمل کو اشتعمال اراضی کا نام دیا جاتا ہے نمبر فور ہے کسانوں کو کرزیں فرام کرنا اور کھیتی بڑی کی علاق کھاگ بیچ اور دیگر ضروریات مہیرہ کرنا مثالی نظام سب سے بہتر نظام اراضی وہ سمجھا جاتا ہے یا نہ تو بڑے بڑے جربیداروں اور بڑیروں زمینداروں کے پاس زمینیں ہوں اور نہ ہی بہت چھٹے چھٹے کسانوں کے پاس کیونکہ دونوں صورتوں میں ذریعی معیشت میں اتدال قائم نہیں رہ سکتا اگر زمین چند لوگوں کی قبضے میں ہو تو بڑے زمیندار زمین کی اشلا اور کیتی باری کی فروغ میں دلچسپی نہیں لیتے کیونکہ ان کے پاس ویسی روپے پیسہ ہوتا ہے وہ اپنی ضرورت قبض جیو بھی ان کو مل جاتا ہے وہ اسے کافی سمجھتے ہیں اور اگر زمین چھٹے چھٹے کسانوں کے پاس ہو تو وہ اپنے وسائل میں کمی کی وجہ سے زمین سے پورا پورا فائدہ نہیں اٹھا سکتے ٹھیک ہے اس سے پیدوار میں اضافہ ممکن نہیں ہوتا سب سے اچھا نظام اراضی وہ ہے جہاں کسان خود زمین کے مالک ہو کیونکہ اس صورت میں وہ پوری جن فشانی اور دلچسپی سے کام کریں گے رقبہ اتنا بڑا ہو کہ اس پر مشینی اللہ سے کیتی بڑی کی جا سکے اس طرح زمین سے زیادہ سے زیادہ فائدہ حصل کیا جا سکے گیا تین ادوار کیا میں پاکستان کے بعد زرعی نظام کو مختلف خرابیوں سے پاک کرنے کی ضرورت کو بڑی شدت کے ساتھ محسوس کیا گیا پاکستان میں آپ تک جتنی زرعی اصلاحات ہوئے ہیں ان کو تین ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے پہلا دور 1947 سے 1958 تک کہہ دوسرا 1958 کے مارشل لاک کی تحضیح اصلاحات جو ہی وہ اور تیسرا ہے 1972 سے 1977 تک کی ضرعی اصلاحات پہلا دور دیکھتے ہیں مسلم لیئی کا پرگرام جب پاکستان عالم وجود میں آیا تو ملک کی معاشیات بنیادی طور پر ضرعی تھی عبادی کا تقریباً 70% 1000 سے متعلق تھا اس لئے ضرعی اصلاحات کا مسئلہ بہت اہمیت رکھتا تھا اور اس لئے جگرداری اور زمینداری نظام کے خلاف موہم کیمہ پاکستان کے ساتھی شروع ہو گئی تھے سندھ مسلم لیگ کانسل اور اس کی مجلس عاملہ نے کئی بار جگرداری ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہاری کانفرنس نے بھی زمینداری کے خاتمے کے حق میں تحریک چلائی تاہم یہ مسئلہ فروری 1949 میں پہلی مرتبہ سنجیدگی سے اس وقت زیر غور آیا جب پاکستان مسلم لیگ کی ورکنگ کمیٹی نے مسلم لیگ کے صدر چودری خلی کو زمان کو ضرعی اصلاحات تیار کرنے کے لیے ایک کمیٹی بنانے کی ہدایت کی چنانچہ 12 اپریل 1949 کو ایک ضرعی کمیٹی تشکیل دی گئی جس کا کنوینئر میہ ممتاز دلتانہ کو بنایا گیا کمیٹی دانہ کیا جائے تاکہ یہ جاگیریں انگریزوں نے دی تھی کیونکہ یہ انگریزوں نہیں دی تھی نمبر ٹو ہے انگریزوں کی خدمات کے بدلے دی گئی زمینوں کو ضبط کر لیا جائے نمبر تری ایسی زمینیں جن پر کسان کیتی بڑی کرتے ہیں اور جن کا سلانہ لگان وہ زمینداروں کو ادا کرتے ہیں انہیں کسان کی ملکیت میں دے دیا جائے نمبر چار ایسے قبانین بنائے جائیں کہ کوئی زمیندار کسی کسان کو پندرہ برس سے پہلے بے دخل نہ کر سکے نمبر پائیو کسی زمیندار کو خود کاش کرنے کے لئے پچیس اکڑ سے زیادہ آرازی رکھنے کی اجازت نہ ہو نمبر چھے ہے زمیندار اپنے کسانوں سے صرف سرکاری مالیہ وصول کرے اس کے علاوہ کسان زمیندار کو کسی اور شکل میں روپیہ اجازاتی حدمات فرام نہ کرے نمبر ساتھ زمیندار زمین کی پیداوار کا صرف چالیس کسی دیسہ کسان سے لگا لگان اور آبیانہ کی ادائیگی زمیندار کی ذمہ داری ہوگی نمبر کسانوں کو بھی ملنے چاہیے جو ایک مزدور کیلئے ضروری سمجھے جاتے ہیں زمیندار اپنے کسانوں کے لئے کورٹر مہیا کرے اور ایک ہفتہ میں چھپن گھنٹے سے زیادہ کامنا لے نمبر نو زمیندار اور کسان بامی اشترا پر تاون سے کسان کے لئے بے رزگاری بھیمہ اور بڑھاپی کی پینشن کی ادائیگی کا بندبست کریں ان کی صحت اور تعلیم سہولتوں کا بھی انتظام کریں نمبر دس ہے زمیندار کو ایک سب پچاس اکڑ نہری اور بہرانی زمین رکھنے کی اجازت ہو اور بقای زمین ضبط کر لی جائیں اور جو کسانوں کو کوپریٹیو سسائٹیوں کو دی جائیں کمیٹی نے ضرعی اصلاحات کی امیت اور ضرورت پر بڑا اسرار کیا اور اس کے باوجود حکومت نے سارے پاکستان کے لئے ضرعی اصلاحات کے بزری اصلاحات نافذ کریں یہ صبحی جو اصلاحات ہیں ان کو ہم اگر لیکچر پڑے گی انشاءاللہ